موسکر دوستو بھاگے لیکش میں کہانے والے اپیسوڈ میں جہاں رشی کی دادی سمیں نیلم سے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ گھر کی بہو ہونی کے کچھ فرج ہوتے ہیں جو نیلم تمہیں نبھانے ہیں اور تمہیں اچھے سے نبھائی بھی ہیں اب میں چاہتے ہوں کہ ان فرجوں کو تم اپنی بہو کو دو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیلم اس سمیں خوش ہے جب اسے ساپ ساپ یہ بولاتا کہ تم نے اپنے گھر کے ہر فرج کو نبھائی اس کے بعد میں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے نیلم حالانکہ دوستو آپ ملسکا امید کر رہے ہیں کہ نیلم یہ جو فرج ہے یہ میرے کو دے گی اور واقعی میں دوستو اس سمیں نیلم کے من میں بھی یہی ہے کہ ان کرتب کو جو کی خود ملسکا نبھائے لیکن رشی اور سب لوگوں کو یہی ہے کہ یہ فرج کوئی اور نہیں بلکہ لکشمی نبھائے گی کیونکہ ملسکا نہیں نبھائے گی ان فرجوں کو اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملسکا اور لکشمی کے بیچ میں کئی چیز کئی ویاک کے بہت زیادہ الگ بھی رہے ہیں اور کہانی کا تھوڑا نہیں بلکہ ایک الگ ہی سار بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سچا ہی ہوتی ہے ایک ریالٹی ہوتی ہے اور اس میں ریالٹی چھپ نہیں سکتی کسی کے چھپانے سے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آئے گا آکرکار جی ہاں ریشی وہ بھی لکشمی سے کہ لکشمی تم اس گھر کی بہو ہو تم کو اچھی طریقہ سے پتائے کہ کیا چیز ٹھیک رہے گی کیا چیز گلت رہے گی جی ہاں کیونکہ اس میں الگ الگ چیزیں ہوتے ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں ریشی اور لکشمی کے رشتے میں کیونکہ لکشمی جہاں پر لگاتار اس میں یہی کوشش کرے گی پریوار میں سب خوش رہیں اچھے سے رہیں وہیں ملس کا اس میں گھر میں بے اپکندہ ماہول کر رکھا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں